یہ تھی جی اگلی صبح اور اگلی صبح صبح میں تیار ہو گئی کیونکہ میں نے آج اپنے ابو کے گھر جانا تھا اور آج ہی ہم لوگوں نے لاہور کی طرف بھی نکلنا تھا ابو کے گھر ہم نے ایک دو گھنٹے ہی بیٹھنا تھا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم لوگ بالکل شورٹ نوٹس پہ ہی آئے تھے اور یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ریکارڈ کر سکوں لیکن میری نند بنا رہی تھی ویڈیو اور میری حسینی رک رہی تھی بار بار اور بڑے شورٹ لیے لیکن یہ میرا کامیاب نہ ہو سکا کہ میں یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ کر سکتی تو میں نے رخ کیا کچن کو کچن میں جا کے دیکھا کہ مولیوں والے پراتھے بن رہے ہیں اور میری ساس اتنے پیار سے پراتھے بنا رہی ہیں ہمارے لیے بلکہ سب کے لیے ہی اور یہ ما شاء اللہ وہ پرسنیلٹی ہیں جن کو کھانا بنانے کا اور کھانا کھلانے کا اپنے بچوں کو بہت شوق ہے سب کوئی اور بہت اچھی یہ مہمان نواز ہیں اور بہت ہی اچھی خاتون ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں جناب ایک پراتھا انہوں نے میرے لیے بنا دیا اور ساتھ چائے کیونکہ میں ساتھ ہی دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی کروں تو میں نے کہا کہ میں کچن میں ہی کھڑیوں کے کھا لیتی ہوں اور ساتھ ہی چائے بھی پی لیتی ہوں مجھے اپنی ساتھ کے ساتھ باتیں کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے اور یہ دیکھیں پہلے انہوں نے ایک چھوٹی روٹی بنائی پھر اس کے اندر یہ جو فیلنگ ہے مولی کی وہ ڈالی اس کے اوپر دوسری روٹی رکھی اور اب اس کو یہ ہاتھ سے ہی بڑھا لیں گی ماشاء اللہ یہ بیلن یوز نہیں کرتی اور اسی طرح ہاتھوں سے ہی ان کی اتنی بڑی ساری گول مٹول روٹی بن جاتی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ذائقہ ہوتا ہے جن کی پرسنیلٹی میں خلوص ہو یہ اتنے پیار اور خلوص سے بناتی ہیں یہ سارے کھانے یہ اتنا اچھا ذائقہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے طوے پہ روٹی کتنی پیاری سی ڈال دی اس کے اوپر اب یہ لگائیں گی یہ ہی گھی دیسی گھی انہوں نے پہلے سے یہ سارے پیڑے کر کے رکھ لیے ہوتے ہیں کپڑے کے اوپر پھر ہم نے بس جلدی جلدی ناشتہ کیا میں نے بچوں کو اٹھایا اور بڑے روتے دھوتے ان کو واپسی کے لیے تیار کیا اور یہاں سے ہم نے کیا سب کو الودہ ہمارا تو جو حال ہوتا ہے یہاں سے بائے بائے بولتے وقت اتنا دل اداس ہوتا ہے لیکن جو میرے بچوں کا حال ہوتا ہے وہ تو آپ نہ پوچھیں پھر ہم نے راہ لی ٹیکسلا کی طرف جہاں میرے ابو کا گھر ہے اور ٹیکسلا کی نشانی یہ مٹی کے برطن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو ضرور ٹیکسلا کا وزٹ کیجئے گا یہاں پہ میوزیم بھی ہے اور یہ مٹی کے برطن ماربل کے برطن اتنے اچھے ریزنیبل اور اوریجنل ملتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے میں تو یہاں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضروری شاپنگ کرتی ہوں ٹیکسلا ایک بہت ہی قدیم شہر ہے اور جن لوگوں کو بھی ہسٹری سے لگاؤ ہے وہ تو یہاں کا وزٹ ضرور کریں وہ ریلی انجوائے کریں گے پھر آ گیا میرے ابو کا گھر اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹرٹل وائن یہ ان کے سہن میں لگی ہے ہینگنگ باسکٹ اور مجھے انہی کی وجہ سے ہی گارڈننگ کا شوک پیدا ہوا اور یہاں پہ ہو رہی تھی فش فرائے اور ساتھی کھانا بھی ریڈی ہو رہا تھا کیونکہ ہمارا سٹیک کم تھا اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی کھانا ریڈی کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ میری وہی کزن ہے جو بول اور سن نہیں سکتی جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ولوگ میں ذکر کیا ہے یہ دونوں میاں بیوی سنو اور بول نہیں سکتے اور یہ ان کے بچے ہیں اور انہی میں میرے بھی دونوں بچے کھڑے ہیں کیونکہ میرے بچوں کی اور ان کے بچوں کی کافی دوستی ہو گئی ہے یہاں ہم دو تین گھنٹے رکے اور اس کے بعد میں نے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیا وہ تھا ابو کو الودا بولا اور جو کہ میرے لیے بہت مشکل ہے میرا خیال ہے ہر بیٹی کے لیے ہی بہت مشکل ہوتا ہے پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ مجھے مٹی کے برتن بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں سے میں ضرور کچھ نہ کچھ لیتی ہوں ایک مہینہ پہلے بھی جب ہمارا چکر لگا تھا تو اسی شاپ سے ہی میں نے وہ سٹینڈ والی ڈکس لین تھی تو آج بھی ہم ادھر ہی رکے اور میں شاپ پہ گئی میں نے ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں کہ کون سی چیز لی جائے تو لیکن مجھے کوئی خاص اتنا کچھ اچھا نہیں لگا میں نے پھر چھوٹے سائز کی ڈکس لین جن کے نیچے سٹینڈ نہیں تھا لیکن وہ بھی بڑی پیاری ہی پلانٹرز تھیں اور یہ وہ دونوں ڈکس ہیں اور گھر آکے میں نے ان دونوں کے اندر یوں سپائیڈر پلانٹس لگا دیئے اور پھر ہم نے آگے کا سفر شروع کیا اور ٹیکسلا سے پنڈی جانے کی جو روڈ ہے اس کے اوپر بہت سارے ڈرکس آتے ہیں جو کہ ہم بہت انجوائے کرتے ہیں ان کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ کے اور ساتھ ہی بائی چانس ہی ہماری گاڑی میں ایف ایم لگا ہوا تھا اور اندر پشتو گانے لگے ہوئے تھے میں نے ان کو بھی چلتا ہی چھوڑ دیا کہ چلو تھوڑا ہم ٹرک کے ساتھ پشتو گانوں کو بھی انجوائے کر لیں اور ہمارے پاکستان کی ثقافت اتنی خوبصورت ہے اور یہ جو ٹرکس ہیں یہ تو ہماری ثقافت کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہمارا موٹروے کا سفر دل بھی اداس تھا اور بچے سو گئے تھے لیکن اپنے گھر جانے کی بھی خوشی ایک الگی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے درمیان میں رکنا بھی ہوتا ہے چاہے ہم بھیرا اتر جائیں یا ہم کلر کھال وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بچے جاگ گئے تو ہم کہیں پہ بھی اتر جائیں گے اور پھر ہم نے بھیرا ہی سٹے کیا بہت ہی پیارا موسم ہو رہا تھا اور بچے بھی سو کے اٹھ گئے تھے اور شام کا ایک بہت ہی اچھا ٹائم بھی تھا اور وہاں ہم نے بہت انجوائی کیا اور میرے بیٹے کو دانس کا موشوک ہے اور دیکھیں ذرا اس کو اور اس طرح سے ہم ہمیشہ درمیان میں جب سٹے کرتے ہیں تو کافی ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اداسی بھی کم ہو جاتی ہے اور جو آگے کا آدھا سفر پڑا ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے گزر جاتا ہے اور یہ جی ہم اپنی سوسائٹی میں انٹر ہو گئے اور بہت تھکے ہوئے تھے پورے سفر کے اور آتے ہی ہم لوگ سو گئے اب انشاءاللہ آپ سے میری اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ